ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم دی لیجنڈ آف سالڈ ڈومین کے ایک اور نیو امیزنگ ایپسوڈ کے ساتھ آ گئے ہیں تو اگر آپ نے اس کا پریویس ایپسوڈ نہیں دیکھا تو پہلے جا کر اسے دیکھ لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا چلیے نیو ایپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں نیو ایپسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لویانگ فائٹ کرنے کے لئے آخر کار اس میدان میں آ جاتا ہے جہاں ہم گوان کو دیکھتے ہیں جو لویانگ سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو مجھے یہ ایک ڈیمن مونسٹر لگ رہا ہے اور یہ کافی زیادہ شکتی شالی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے یہ بات سنتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لویانگ کہتا ہے کہ دیکھو گوان چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں اس فائٹ کو ون کرنا ہے تو ہمیں اس سے پہلے اس کو فائٹ کر کے ہرانا ہی ہوگا دیکھو یہ سمپل سی بات ہے اور ساری فائٹ میں تم بھی میرا ساتھ دو گے ہم دونوں مل کر اس سبق سکھیں گے اگر ہم دونوں مل کر ایک ساتھ کے اوپر اٹیک کریں اور اسے موقع ہی نہ دے تو ہم ضرور اس فائٹ کو ون کریں گے کیا کہتے ہو گوان جس پر ہم دیکھتے ہیں وہی پر ہی جو گوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ اب جیسا تم کہو گے لویانگ میں بلکل ویسا ہی کروں گا اور میرے پاس کوئی بیچارہ نہیں ہے یہ کہتے ہی وہاں پر سیڈ ہوتن نے ایک سوڈ اٹیک سے وہاں پر لویانگ اور گوان کو پیچھے پھینک دیتا ہے اور وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوان اور لویانگ کو یہاں پر ہوتن کی پاور کا دازہ ہو جاتا ہے اور وہی پر ہی وہ دونوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہوتن کافی زیادہ شکتی شاری ہے یہاں تک کہ کینگ یوان بھی اس سے فائٹ نہیں کر سکا تو ہم کیا چیز ہے مگر پھر بھی ہم اتنی جلدی ہر نہیں مانیں گے ہم اپنی پوری جان کی باز لگا دیں گے اگر ہمیں اس کے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہم اپنی جان بھی یہاں پر قربان کر دیں گے لیکن یہاں پر کینگ لویانگ کو بچا کر ہی رہیں گے یہ کہتے ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہاں پر جو ہوتن ہوتا ہے اسے یہ ساری باتیں سن کر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے تب ہی وہ اپنی سپریٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور تب ہی ہم اس دارک سپریٹ کو دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ ہی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے لویانگ اور گوان کی طرف ہاں وہ دونوں اس سے ڈر کے سوچی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمارا خاتمہ ہونے لگا ہے مگر اسی سمیں وہاں پر لوگ کی ایٹری ہوتی ہے جہاں لوگ آتے ساتھی اپنے ینگ یینگ اٹیک کو وہاں پرفارم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگ کو میں دکھاتی ہوں اب اصل پاورز کیا ہوتی ہے یہ کہتا ہے وہاں پر وہ ایک بیریئر کرتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپریٹ آگر سیدھا اس بیریئر سے ٹکراتی ہے اور وہی پر ہی وہ اسپریٹ جیسے ہی بیریئر سے ٹکراتی ہے وہی پر ہی وہ اسپریٹ بلاسٹ ہو جاتی ہے جہاں ہم گوان کو دیکھتے ہیں جو اس سین کو دیکھتے ہیں وہاں پر کہتا ہے کہ لوگو تمہارا اٹیک تو امیزنگ تھا آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم کتنی زیادہ ہی پاورفل اور شکتی شالی ہو یہ کہتے ہی ہم لوو کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتی ہے کہ بھی تعریف کرنے کا بلکل بھی سمیہ نہیں ہے ابھی جلدی سے ہمیں اپنے اور ایکشن یہاں پر یوز کرنے ہوگے اور ٹیکنیک کو یوز کر کے انہیں یہی پر ہی ختم کرنا ہوگا یہ کہتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوو ایکر وہاں سیدھا اٹیک کر دیتی ہے کہتی ہے کہ گوان اور لویانگ میرے ساتھ اٹیک کرو یہ کہتے ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر گوان لویانگ اور لوو تینوں ایک ساتھ مل کر اس ہاؤتن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یہاں ہاؤتن تینوں کو آتا دیکھ کر بلکل بھی نہیں گھبراتا اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ لوو یہاں پر ٹیلیپورٹ اٹیک کرنے والی ہے اسی لئے وہ لوو کے سامنے سے اٹیک کو نہیں رکتا بلکہ وہ اپنے ہینڈ کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوو ٹیلیپورٹ ہو کر پیچھے آ جاتی ہے جیسے ہی وہاں پر وہ ہاؤتن کے اوپر اٹیک کرتی ہے ہاؤتن اسے اپنے ہینڈ سے روک لیتا ہے لیکن اتنے ہی کہنے کی دیر ہوتی ہے تب ہی سامنے ہی اور سے لویانگ اور گوان کا اٹیک وہاں پر آ جاتا ہے اور سیدھا وہاں پر ہی ہاؤتن کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پہلی دفعہ ہاؤتن کو کوئی اٹیک تھوڑا بہت پین دیتا ہے اور ہاؤتن تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لویانگ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں اپنے تھنڈر ٹرائک نکال لیتا ہے اور اس سے اٹیک کرتا ہے ہاؤتن کے اوپر جہاں ہاؤتن اسے اپنے ون ہینڈ سے ہی ڈوج کرنے کی پشش کرتا ہے وہ اس میں سفلتا بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے اسی سین کو دیکھتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ رکو اپنا وارٹر فائر سوڑ اٹیک یوز کرتی ہوں یہ کہتے ہیں وہاں پر وہ اپنے اس وارٹر فائر سوڑ اٹیک کا یوز کرتے ہیں وہی ہاؤتن کو پیچھے پھینک دیتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں اس سین کو وہاں پر سب ہی لوگ اسپیکٹیٹ کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ لوگ تمہارے اٹیک تو کمال کی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے کی اور ہاؤتن کی سپریٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہوتی ہے جسے دیکھ کر گوان کہنے لگتا ہے کہ اب میری باری اس سپریٹ کو تو میں ہی ختم کروں گا یہ کہتے ہیں وہاں پر وہ اٹیک کرنے لگ جاتا ہے سپریٹ کے اوپر جہاں دوسری سیٹ سے ہم اس سپریٹ کو دیکھتے ہیں جو سیدھا گوان کی اور بڑھ رہی ہوتی اور دونوں ہی دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں جہاں گوان اس سپریٹ کے اوپر اٹیک کرتا ہے مگر اس سپریٹ کا اٹیک تھوڑا پاورسول ہوتا ہے جو گوان کو پیچھے بھینگ دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گوان پیچھے گر جاتا ہے اور لویان کہنے لگتا ہے کہ گوان ذرا سنبھال کے مگر تب تک وہ سپریٹ لویان اور لوو کے سامنے آ گئی ہوتی اور کافی زیادہ غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے انہیں وہی پر ہی ہم اس دارک سپریٹ کو دیکھتے ہیں جو زور سے چلاتی ہے اور سیدھا اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے وہاں پر لویان اور لوو کے اوپر وہی پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سپریٹ وہاں پر لوو اور لویان کے اوپر اٹیک کے لئے آگے بڑھتی ہے تب لویان بھی وہاں پر اپنی ڈیویجن نائٹ اٹیک کو نکال لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں اپنے آپ پرباری ہونے نہیں دوں گا میں بھی تمہیں کچھ چکر کا مقابلہ ضرور دوں گا یہ کہتے ہیں وہاں پر وہ اپنی سوارڈ سے اٹیک کرتا ہے وہاں پر اس ڈارک سپریٹ کے اوپر مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈارک سپریٹ کافی زیادہ ہی چالاک ہوتی ہے وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور سائٹ پر ہو جاتی ہے جہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لویان کا یہ اٹیک وہاں پر ایک سٹون کو لگتا ہے اور وہ سٹون ڈسٹرائے ہو جاتا ہے سین کو دیکھتے ہیں وہاں لویان بھی خود بھی کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر سیدھا لویان کی اور بڑھ رہی ہوتی ہے لویان کہتا ہے کہ یہ بہت برا ہوا اگر میرا اٹیک اسے لگ جاتا تو یہ ڈسٹرائے ہو جاتی مگر یہ کافی زیادہ ہی چالاک ہے وہی پر ہی لویان گھبرا کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لویان اس سین کو دیکھتے ہیں وہاں پر فائٹ کے بیچ میں آ جاتی ہے بلکل لویان کے سامنے اپنی سوارٹ کو لے کر آتی ہے تب ہی وہ اپنے وارڈ کو ایکٹیویٹ کر کر سیدھا اٹیک کر دیتی ہے اس ڈارک سپرٹ کے اوپر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اٹیک سے وہ ڈارک سپرٹ کر وہی سے ہی بھاگ جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں گوان کو دکھایا جاتا ہے جسے بلکل ابھی ابھی ہوش آیا ہوتا ہے تب ہی گوان کہنے لگتا ہے کہ اسی ٹکر تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھا یہ ٹکر تو کافی زیادہ ہی خطرناک تھی اگر تھوڑی زور سے اور لگتی تو میں مارا جاتا یہ کہتا ہی جیسے ہی وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے وہ کنگ یوان کو وہی پر ہی زنجیروں میں کہت پاتا ہے ہاں وہ کنگ یوان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے کنگ یوان کو ہم یوں نہیں مرنے دیں انہوں نے ہمارے لئے کافی کچھ کیا ہے ہمیں کسی طرح بھی انہیں بچانا ہوگا انہیں اس ٹری کو کتنے عرصے تک پروٹیکٹ کیا یہاں تک کہ ان کے فوڈز کو بھی کتنے ٹائم تک پروٹیکٹ کی آج ہماری باری آئی ہے تو ہم ایسے چپ کر کر نہیں بیٹھ سکتے یہ کہتا ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گوان کو کافی زیادہ ہی غصہ آ جاتا ہے دوسری طرف ہمیں لیو اور لیوان کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم لیوان کو دیکھتے ہیں جہاں لیوان بھی اپنی ٹیکس کو نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمیں اس سپرٹ کو مزہ چکانا ہی ہوگا یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی اپنے اس ٹیکس کو نکالتا ہے وہ اس پرٹ کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے تب ہی لیوان وہاں پر اپنے اردگر ایک شیلڈ کرتا ہے اور اپنے آپ کو پہلے تو بچاتا ہے ہاں دوسری سیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پرٹ کافی زیادہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اس بیریئر کو بریک کریں مگر وہ بیریئر کافی زیادہ ہی سٹرونگ انرجی سے بناوا ہوتا ہے اسی لئے وہ بیریئر بریک ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ دارک سپرٹ اپنی پوری انرجی لگا دیتی ہے اس بیریئر کو بروک کرنے کے لئے مگر وہ بیریئر دراصہ بھی بریک نہیں ہوتا وہی پر ہی دوسری طرف ہم گوان کو دیکھتے ہیں جہاں گوان بھی اپنی سورٹ سے اٹیک کر دیتا ہے اس سپرٹ کے اوپر وہی پر ہی ہم اس سپرٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ریئر روپ میں آ جاتی ہے جو ہوتین کا روپ ہوتا ہے تب ہی ہوتین کو کافی زیادہ ہی غصہ آیا ہوتا ہے اگر وہ وہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پر کچھ دیر اور فائٹ کی تو یہ لوگ مجھے ہرا جائیں گے کیونکہ یہ لوگ میری سٹرنٹ ہمجنہ سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں ہوتین وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں ہم گوان کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتا ہے اچھا ہوا کہ یہ یہاں سے چلا گیا ورنہ اس کے ساتھ جو میں آگے کرنے والا تھا اس کی ساتھ نسلے یاد رکھتی یہ کہتے ہیں وہاں میں لویان کو دکھایا جاتا ہے جہاں لویان کہتا ہے کہ بس اب ہمیں باتیں کرنی نہیں جائیں اب ہمیں اس ڈیوائن فروٹ کو یہاں سے اٹھا لینا چاہیے جو ہمارے لئے ضروری ہے سب سے پہلے اسے اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو یہ کہتے ہی جہاں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ اس فروٹ کو اٹھانے کے لئے آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں بھی وہ بیریئر نظر آ جاتا ہے جہاں لوگ کہنے لگتی ہے کہ اگر اس بیریئر ہم نے زبردستی کراس کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا اور ہمیں بھی وہ ارث شوق لگ سکتا ہے جس سے ہماری جان کو بھی خطرہ ہوگا یہ کہتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ کہنے لگتی ہے کہ رکو میرے پاس ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے میں انفورسمنٹ فورس کو ختم کر سکتی ہوں اور اس بیریئر کو یہی پر ہی بریک تھو کر سکتی ہوں لیکن مجھے اس کے لئے کچھ سمجھ چاہیے ہوگا یہ کہتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھتی ہے اور اس بیریئر کے ساتھ کچھ کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گوان وہاں پر کھڑا ہو کر کافی زیادہ بور ہو جاتا ہے اسی لئے وہ وہی پر اپنی سائٹ پر کنگ یوان کو دیکھتا ہے جہاں وہ کنگ یوان کے پاس جاتا ہے اور اسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ ویسے تو تم کتنے زیادہ شکتی شالی ہو مگر تم آج کتنے زیادہ ہی لاچار یہاں پر پڑے ہوئے ہو میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں ان زنجیروں سے آزاد کر دوں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا آیت میں ایسا کر بھی سکتا ہوں یہ کہتا ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہی پر ہی گوان کو وہ زنجیروں کا وہ باکس نظر آ جاتا ہے جہاں وہ اس بھلنے کے لئے وہاں پر آگے پڑ رہا ہوتا ہے اسی سین کو وہی پر ہی لویاں بھی دیکھ لیتا ہے جہاں لویاں کہنے لگتا ہے کہ غلطی سے بھی اس بال کو ٹچ مت کرنا یہ کہتا ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گوان تب تک اس بال کو ٹچ کر چکا ہوتا ہے اور وہی پر ہی کنگ یوان آزاد ہو جاتا ہے اپنی زنجیروں سے تب ہی وہ اچانک اپنی آنکھیں کھول کر سیدھا وہاں گوان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بہروپی ہیں اور برے لوگ ہیں اور یہاں سے اس ڈیوائن فروٹس کو چھوڑانے آئے ہیں یہ کہتا ہی وہاں پر وہ ان فروٹس پروٹیک کرنے کے لئے پہلے گوان کے اوپر اٹیک کرتا ہے مگر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس بیریئر کو وہاں پر ایک لڑکی لوو بریک کر رہی ہے اسی لئے وہ سیدھا لوو کی اور بڑھتا ہے اسی سین کو دیکھتے ہی وہاں پر لویان کہنے لگتا ہے کہ اگر لوو یہاں پر ڈسٹرب ہوئی تو ہماری ساری محنت پانی میں مل جائے گی مجھے کچھ کرنا ہوگا یہ کہتے ہی وہاں پر ہم لویان کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر کنگ یوان روگنے کے لئے اس کے اٹیک کے سامنے چلا جاتا ہے اور اسے سوارڈ فائٹ سٹارٹ کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان لوگ کی فائٹ کافی زیادہ ٹیم تک چلتی ہے اور وہاں پر کنگ یوان کافی زیادہ اٹیک کرتا ہے اور کافی زیادہ کوشش کرتا ہے لویان کو مار کر وہاں پر آگے بڑھے اور لوو کو بھی ختم کر سکے مگر لویان اتنی آسانی سے اسے اگے جانے نہیں دے رہا ہوتا اور اسے کافی زیادہ اچھی فائٹ بیک کر رہا ہوتا ہے جسی ان کو دیکھتے ہیں وہاں پر کنگ یوان کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے مگر لویان بھی وہاں پر اپنا کلیر ونڈو اٹیک نکال لیتا ہے اٹیک کرتا ہے وہاں پر کنگ یوان کے اوپر مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ یوان کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ اس اٹیک کو وہی پر ہی دسٹرائی کرتا ہے اسے دیکھ کر وہی پر ہی ہم لویان کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر اپنا ڈیویجن لائٹ سوٹ اٹیک نکالنا ہی ہوگا ورنہ یہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گئی کہ وہاں پر وہ اپنا ڈیویجن لائٹ سوٹ اٹیک نکال لیتا ہے اور اسی کے ساتھ مل کر وہاں پر وہ یوان کے اوپر اٹیک کرتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس اٹیک کو دیکھ کر کافی زیادہ ہی ملاکی کا استعمال کرتا ہے اور وہی پر یہ رک جاتا ہے جیسے ہی وہ اٹیک بند ہوتا ہے وہ سیدھا اٹیک کر دیتا ہے وہاں پر لویان کے اوپر سین کو دیکھتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گوان ٹیم ورک کے لئے وہاں آ جاتا ہے اور لویان کو بچانے کے لئے وہ سیدھا اٹیک کر دیتا ہے وہاں پر کنگ یوان کے اوپر اگر کنگ یوان کافی زیادہ ہی چالک ہوتا ہے وہ وہاں پر گوان کے اٹیک کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اور وہی پر ہی رک جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی گوان وہاں پر کنگ یوان کی اوپر اٹیک کرتا ہے کنگ یوان وہاں پر آتا ہی نہیں ہے اور گوان کا اٹیک وہاں پر فالتو ہو جاتا ہے اور گوان وہاں ہی گر جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کنگ یوان اب اپنی پوری پاورز میں ہوتا ہے اور اگر وہ چاہتا ہوتا تو وہ وہاں ہی پر ہی لو یانگ اور گوان کو ایک ہی جبکے میں ختم کر دے اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ اوپر کھڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پر گوان کہتا ہے کہ میں تو شرم آنی چاہیے اور خاص کر مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے تمہیں بچانے کے لئے ان زنجیروں کو ہاتھ لگا ہے تمہیں بچایا اور اپنے دوستوں کو مصیبت میں ڈالا یہ سب کچھ میری غلطی ہے مجھے تمہیں یہاں سے آزادی نہیں کرنا چاہیے تھا بہت زیادہ برے ہو یہ کہتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو کنگ یوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے نہیں بچائے بلکہ تم لوگوں نے یہاں پر اپنے مقصد کے لئے آئے ہوئے ہو تم لوگ یہاں پر اس دوائن فروٹ کو لینے آئے ہو مجھے سب پتا ہے علاقی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بس انتہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں پر کنگ یوان کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جہاں کنگ یوان کہنے لگتا ہے کہ تم سارے کے سارے یومنز ہوتے ہی ایک جیسے ہو سب اپنی لالج کے لئے آم کرتے ہو اور مجھے پتا ہے کہ تمہاری کوئی نہ کوئی لالج یہاں پر ضرور ہے تم وہ دوائن فروٹ یہاں سے لے جانے آئے ہو اور میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا یہ کہتے ہیں وہاں پر وہ اپنی سوارٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہاں پر ہی سیدھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹیک کر دیتا ہے لوگوں اور گوان کے اوپر ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں اور گوان اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس اٹیک کو روک پائے مگر وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گنگ یوان کا اٹیک کافی زیادہ ہی شکتی شالی ہوتا ہے وہ اس اٹیک کو روک ہی نہیں پا رہے ہوتے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پر ہی وہ اس اٹیک سے کچھے کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں گوان کہتا ہے کہ یہی موقع ہے مجھے بات کر لینی چاہیے یہ کہتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو گوان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ کنگ یوان یہاں پر نہ آپ کو نہ آپ کے کسی بھی فروٹ کو کوئی بھی ڈیمیج پہنچانے آئے ہیں ہمیں صرف وہ کچھ ڈیوائن فروٹ چاہیے اور ہمارا بھی مقصد وہی ہے جو آپ کہیں ہم بھی اسی چی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی بات کو سن کر وہاں پر ہم گوان کو دیکھتے ہیں جو پہلے سوچتا ہے مگر پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے اس طرح اب لالچ دینے لگے ہو اور مجھے اپنی باتوں میں پھسا رہے ہو بلکل بھی تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا اگر میں اتنا ہی زیادہ بددو ہوتا تو میں یہاں پر پروٹیکشن کے لئے کبھی بھی نہیں لگتا یہ کہتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو گوان ہوتا ہے یہ کہتے ہی وہ اپنے سوارڈ اٹیک کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور تب ہی ہم لویان کو دیکھتے ہیں جو سوچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر باتیں بھی کر کے دیکھ لیں اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اب بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ بچا ہے وہاں میں بھی فائٹ کرنی ہوگی اور اپنا کوئی نہ کوئی اٹیک یوز کر کے یہاں پر کنگ یوان کو ہرانہ ہی ہوگا ورنہ یہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا اور ہماری زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں بچے گا یہ کہتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیا وہاں پر اپنی فائف ایلیمنٹ سوارڈ اٹیک کو نکال لیتا ہے اور وہی پر ہی اس کا یوز کرتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنگ یوان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانچوں کی پانچوں سپٹ سیدھا جا کر کنگ یوان کے اوپر اٹیک کر رہی ہوتی ہیں تب ہی کنگ یوان بھی آگے بڑھتا ہے اور اپنی سوارڈ سے ساری کی ساری سپٹ کو وہی پر ہی ڈیسٹرائی کر دیتا ہے تب ہی وہ ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا لگ رہا تھا کیا تم مجھے ہرا پاؤگے مگر اسی سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہر خائل ہو جاتا ہے اور اس کی سوارڈ بھی وہی پر ہی غائب ہو جاتی ہے تب ہی ایک اٹیک اس کے ونگ پر لگتا ہے اور وہ اٹیک کے لگنے کے بعد وہ وہی پر ہی نیچے گر جاتا ہے اور وہ جو زنجیروں ہوتی ہیں دوبارہ سے ان کے اندر قید ہو جاتا ہے اور دوسری طرح میں لیو کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیر تک اس بیریئر کو انرجی کو بریک کر رہی ہوتی ہے اور آخر کار وہ اس انرجی کو بریک تھو کر ہی لیتی ہے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس سیرسین کو وہی پر ہی کنگ یوان دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی لیوان بستہ بھی اپنانا پڑے تو ہم اپنائیں گے کیونکہ ہم نے آپ سے بات کرنے کی کافی کوشش ہے کی مگر آپ ہماری بات کو نہیں مانے یہ بات کہتے ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیانگ لوو سے کہتا ہے کہ جلدی لوو ان ڈیوائن فروٹ کو اٹھا لو یہ کہتے ہی تب ہی ہم دیکھتے ہیں لوو آگے بڑھتی ہے اور ان ڈیوائن فروٹ کو اٹھانے کے لیے وہی پر یہ ہمارا سین چینج ہو جاتا ہے نیکسین میں ہمیں باہر ہوتین کو دکھایا جاتا ہے جو کیف کے باہر کافی زیادہ ہی غصے نی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیوائن فروٹ مجھے نہیں ملے تو یہ بات یاد رکھ کہ وہ ڈیوائن فروٹ پھر کوئی بھی نہیں لے جا سکے گا یہ کہتے ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے سار ڈیسیبلز کو آرڈر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ جلدی سے فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دو یہ کہتے ہی وہاں پر وہ سب اس فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے نیکسین میں ہمیں لیڈی مو کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی مو یہ پڑھ رہی ہوتی ہے اور لیاں کو ڈون رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جتنے بھی ڈیسیبل ہوتے ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ خرکار ہمیں مل گئی سب مل کر اس کے اوپر اٹیک کرو یہ کہنے کی دیر ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی انڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو آج کا یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کر دینا اگر اسی طرح کی لانگ ویڈیوز آپ کو چاہیے تو کومنٹ میں بتائیں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں جس سے ہمیں نیکس ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو بھائی